موسیقی ہیلو دوستو نمشکار کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھا ہوں گے دوستو سواگت ہے شرمائی زنگ کلاسز کے اندر آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ انڈیا جکے کے امپورٹنٹ کیوشن کے بارے ہم ڈسکس کریں گے جو کی بھارت کے اتحاس سے سمندیت پرشن ہے بھارت کے پراشن اتحاس میں کیا کچھ ہوا تھا کون سے انگریج شاشکوں نے کون سے رولز وغیرہ لگائے تھے اس کے بارے ہم لوگ آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلا کیوشن کہتا ہے انگریجی سنصد میں بھارت سرکار ادینیم کب پاریت ہوا تھا تو جو بریٹیش گورنمنٹ کی جو سنصد تھی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر جو بھارت سرکار ادینیم جو ہے وہ سن 1858 کے اندر پاریت ہوا تھا دوستو اس کے اندر بھارت کی سرکار کے کچھ مہتفون پہلوں کے بارے میں چرچہ کی گئے تھی اور اس کو کچھ ویشیش مہتفون دکار بھی دیے گئے تھے ٹھیک ہے تو اسی اس کا کیا ہو جائے گا کریکٹ اوپشن ہو جائے گا اگلا کیشن ہے بھارتیہ راستریہ کانگریس کا 1896 کا دیویشن نمیلکت میں سے کس کے لیے وکھیات ہے تو بھارتیہ راستریہ کانگریس کا 1896 میں جو دیویشن ہوا تھا وہ پہلی بار راستریہ گیت گئے جانے کے اپلکس میں وکھیات ہے اس دن بھارتیہ راستریہ کانگریس کے 1896 کے ادینیم میں پہلی بار بھارت کا راستریہ گیت وہاں پہ گیا گیا تھا ٹھیک ہے اس ادینیم کے اندر گیا گیا تھا تو اس لیے وہ پہلی بار راستریہ گیت گانے کے لیے وکھیات ہوا تھا ٹھیک ہے تو بیس کا کیا ہو جائے دوستو گریکٹ اوپشن ہو جائے گا اگلا کیشن ہے نمیلکت میں سے کس گورنر جنرل کو بھارتیہ پریس کا مکتی داتا کہا جاتا ہے تو سر چارلز میٹ کاف کو بھارتیہ پریس کا مکتی داتا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیس کا کیا کریکٹ اوپشن ہو جائے گا آپ کیا جاتا تھا تو سمندری و اپ آر کے سندھر میں تو سمندری سمندری و اپ آر کے سندھر میں دوست جوCall Deaths Day اپیوẫو اس کا empathy ہے چاہیت دوستو وہ کیا جاتا تھا پورت گالیوں کے دورہ جو پورت قالدش شدری ٹھیک ہے پورتھ گالیوں کے دورہ کیا جاتا تھا سمندری و اپ آر کیا ہوتا تھا جو کی جل پریوہن کے ان کا دیم سے ہوتا تھا ٹیک ہے نا پانی کی جہا جو کے اندر سے جو سمان کٹی ادھر لے جائے جاتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا اسے کہتا ہے سمندری بھی اپار تو وہ کس کے دورہ کیا جاتا تھا پرتکالیوں دورہ تو ڈیس کا کیا ہے کریکٹ اپشن ہو جائے گا اگلی کشن ہے سنندرنات بنر جی کے بارے میں نیم ملکت میں سے کون سا قطم صحیح نہیں ہے دیان دیجئے گا یہاں پہ اس نے پوچھا صحیح نہیں ہے تو یہ کہ انہوں نے آنند مہن بوس کے ساتھ مل کر صداران برموس ماج کی ستھاپنا کی یہ صحیح نہیں ہے باقی یہ تینوں صحیح ہے وہ انڈیئے نیشنل آسوشیشن کے ساتھ ستھاپک تھے بلکل صحیح ہے وہ کلکتہ کے رپن کالج کے ستھاپک تھے یہ بھی صحیح ہے انہیں راستری ہے چیتنا کے کونسپٹ کے لئے جانا داتا یہ بھی صحیح ہے لیکن انہوں نے برموس ماج کی ستھاپنا نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو ڈیس کا کیا ہے کریکٹر اپنے یہ باقی صحیح ہے سفطنتر تالوں کے دوران عبیดواندر ن experiência نائٹ ہود کی اپادی écritنے عبید بنہر اپنے کارن انہوں نے واپس کر دی تھی ٹھیک ہے تیرہ اپریلی 1919 کو جلیہ والا باغ جب ہتیا کانڈ ہوا تھا تب رویندرناٹ ٹیگور نے نائٹ ہود اپا دی جو ہے وہ واپس کر دی تھی ٹھیک ہے جو کی بریٹس گورنمنٹ کی اپا دی تھی تو بیس کا کیا ہے کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا کشن ہے مسلموں کے لیے الگ متتاتا دل کے لیے کس کانگریش دیویشن کو جانا جاتا ہے تو مسلموں کو الگ متتاتا کا رازدہ نہیں ہے کیا لکھنو وہاں پہ یہ دیویشن ہوا تھا ٹھیک ہے نا لکھنو کے اندر 1916 میں ہوا تھا یہاں پہ مسلم متتاتاں کے لیے الگ متتدان کی یوزنا کا کنیانوین کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو سی اس کا کیا ہو جائے گا کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا کشن ہے بھارت میں پہلی یوروپیا بستی کس ستھانے پر ستھاپت کی گئی تھی تو وہ کیا گئی تھی دوستو کوچی کے اندر کرناٹا کے میں کوچی کے اندر پہلی یوروپیا بستی ستھاپت کی گئی تھی تو اے اس کا کیا کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا کشن ہے نیمہ لکھت میں سے کس راجے نے انگریجوں کو مکت ویوپار کے لیے سنہرہ فرمان جاری کیا تھا تو انگریج جو کو بلکل بینہ ٹیکس والے جو ویپار ہے اس کے لیے جو فرمان جاری کرنے والا جو راجہ تھا وہ تھا گول کنڈا کونسا دوستو گول کنڈا سی اس کا اللہ اس کا گئے کریکٹر اپشن ہو جائے گا آپ Cait Kalau ksi ечноد اگلا کشن ہے سلبائی کی صندی کس یو دست سماندیت ہے تو صلبائی کی جو صندی ہے دوستو وہ پرتھم آنگل آنگل مراتھا یو دست سماندیت ہے ٹھیک ہے جو آنگل اور مراتھاوں کے بیچے جو سب سے پہلا یود ہوا تھا اس کے اندر جو ان کے سمجھتے پر تیکش رو کے ان کی سمدھی بت��면 تیس سلبائی شندی ٹھیک ہے تو یہ کس سے صندی ہوا ہے بکشر کی لڑائی اسٹ انڈیا کمپنی دrea کس کے ساتھ لڑی گئی تھی تو بکسر کی لڑائی تھی دو ساتھ میر کاسیم کے ساتھ لڑی گئی تھی میر کاسیم جو شاشک تھا اس کے ساتھ بکسر کی لڑائی لڑائی تھی اگلا kys话 ہے نملکت میں سے بھارتی شکشاہ کا مینگنا کارٹا کسی کہا جاتا ہے تو بھارتی شکشاہ کا مینگنا کارٹا کرتا درتا جو ہے وہ وودز ڈیسپیچ کو جاتا ہے کس کو ڈسپیچ کو ڈسپیچ کا پورا نام کیا ہے ووڈس ڈسپیچ ٹھیک ہے نا تو اس کا کیا ہے کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا کشن ہے ورنکولر پریس ادینیم اور شستر ادینیم کس وائس رائے کے دوارہ پاریت کیا گیا تھا جیسے اب اپنے گورنر ہوتے ہیں نا راج جپال اس طرح سے پہلے وائس رائے ہوتے تھے لورڈ وائس رائے اس طرح سے تو وہ کس کے دوارہ جو ہے ورنکولر پریس ادینیم اور شستر ادینیم جو پاریت کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا دوستو لورڈ لیٹن کس کے دوارہ لورڈ لیٹن ٹھیک ہے نا یاد رکھے گا نام لورڈ لیٹن کے دوارہ تو کیا ہے اس کا اس کا کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا ہے نیملکٹ میں سے کس وائس رائے کی ہتیا ان کے کاری اکال کے دوران کر دی گئی تھی تو یہ بھی وائس رائے کا کیوشن ہے تو لورڈ میو کی جو ہتیا ہے وہ ان کے کاری اکال کے دوران ان کی ہتیا مدرم کا کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ایس کا کیا ہے کریکٹر اپشن ہو جائے گا اگلا کوشن ہے لورڈ ریپن نے ہنٹر آئیو کا گٹھن کس کے لئے کیا تھا تو لورڈ ریپن نے ہنٹر آئیو کا جو گٹھن ہے وہ بھارت میں شکشہ کو صدھارنے کے لئے کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ بھارت میں جو ایس کا جو لیول ہے اس میں تھوڑا ایمپروومنٹ ہونی چاہیے تھوڑی بڑھوٹری ہونی چاہیے تھوڑا سا صدھار ہونا چاہیے تو اس لئے اس نے ایک آئیو کا گٹھن کیا جس کا نام تھا ہنٹر آئیوگ اور اس کے سنسطح پک کون تھے لورڈ ریپن یاد رکھے گا کون تھے اس کے سنسطح پک لورڈ ریپن اس کے سنسطح پک تھی اگلا کوشن ہے بھارتیا ٹنکن پکاگزی مدرہ دینیم کس وائس رہے نے پاریت کیا تھا بھارتیا ٹنکن پکاگزی جو مدرہ دینیم ہے وہ کس نے پاریت کیا تھا دوستو تو وہ پاریت کیا تھا لورڈ کرجن نے لورڈ کرجن نے ٹھیک ہے نا انہوں نے مدرہ دینیم پاریت کیا تھا جس کے اندر بھارتیا مدرہ بولا گیا تھا بھارتیا ٹنکن پکاگزی مدرہ ٹھیک ہے तो यहाँ इसका correct option हो जाएगा श्रीरंग प्रट्णम की संधी का समन्द किस ی gentr bhjyag obvious यहाँ पे पिर रइसंदी और मेह生 प्रट्थ zone न इस संधी तो फिर्टिय और महिसी युद्द सट्कतर यहाँ सबूत Chある تریتیاں آنگل میں سوریود اگلا کشن ہے پونہ سمجھوتے کے سندھر میں کون سا کتھن اے ستیا ہے اے ستیاں مطلب جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سمجھوتا جوارلہ نیروان امبیڈ کر کے بیچ میں ہوگا تھا نہیں بلکل جھوٹ ہے یہ ٹھیک ہے باقی یہ تینوں سہی ہے تو اس کا کیا ہو جائے کریکٹر اپشن ہو جائے گا یعنی کہ یہ اے ستیاں ہے اگلا کشن ہے مہاد ستیاں گرہ کا نترتب کس نے کیا تھا مہاد ستیاں گرہ نترتب کس نے کیا تھا ڈاکٹر بی آر امبیڈ کرنے ٹھیک ہے نا تو بیس کا کیا ہو جائے کریکٹر اپشن ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے انڈیا جی کے بہت امپورٹنٹ کوشن اب بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہتے ہیں آپ کو تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھئے وٹس اپ گروپ آپ جوئن کر سکتے ہو لنک نیچے دیا ہے کونٹیکٹ آپ کر سکتے ہو کونٹیکٹ بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو چینل پہ پلی لیسٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھتے رہیے میت کی ویڈیوز ہوتی وہ بھی آپ پڑھتے رہیے ٹھیک ہے دوستو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ جردو کرنا شیئر کر دو سبھی لوگوں تک ویڈیو کو چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے دوستو ملتے نیکس ٹوڈیو ہم تب تک لیے ببائی ٹیک کیا جہیں جہبار جرد